اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل امیل یوکی ویلوگ میں آپ کو خوش اندید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر ویر کے ساتھ ہوں گے تو ویوورز آج میں آپ کے ساتھ نئی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو ہیں بہت ایک ویٹ و ریزی دیکھیں دیسی توریاں اور آلو کی بجیا یہ سارا ہم مکس کر کے بنائیں گے یہ میں نے بہت ہی جب میں بچپن کی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں گاؤں میں ہم کسی کے گھر گئے تھے وہاں پہ ہم نے یہ کھائی تھی اور آج اتنے عرصے کے بعد مجھے یہ ذہن میں آئی ہے کہ میں کیوں نہ ادھر یوکی میں ٹرائے کروں تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے جو ورکنگ گومنز ہیں جیٹ پٹ وہ مجھے دعائیں دیں گے کہ جیٹ پٹ لجے ریڈی ہو جاتی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے سین اگر سوریاں دیکھتی سوریاں یہ ٹرائٹو میں سے بہت سانی مل جاتی ہے اور یہ میں نے لیا ہے دو میٹیوم اور دو سمال پوٹیٹو اور ساتھ میں یہ گارلک ہے دو انیان ہے لیکن گارلک جو جو گارلک اور جنجر ہے وہ میں نے فروزن ڈالنے تو چلے بھی سٹارٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اند تک دیکھے گا اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دیکھیں ویڈیوز اتنا میں نے اویل ڈالا ہے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اور اب اس میں میں نے دو میڈیوم جو میں نے آنین کٹے تھے تو اب میں اس میں ڈالنے لگیے اویل مرادسی سے گرم کھا یہ جڑ پر تیار ہوتی ہے دس منٹ میں صرف اس کو دم لگانا آتا ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی ہم نے کچھا پکئی رکھنا ہے اسنا وہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ پیاس کو براؤن کرنا ہے یا کچھ اس میں میں لسل ادرک ڈال کے مسالے ڈال کے تو ساتھ ہی میں سبزیز میں مکس کار دوں گی دیکھیں ویورز یہ میں نے ہلکا سا ہی اس کو فرائے کیا ہے ابھی میرا لائٹ براؤن بھی نہیں ہوا تو اس میں یہ دیکھیں جنجر اور گارلک یہ فروزن ہوا ہوا میں یہ اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ جو سبزی ہوتی ہے اس کا میں نے آگے بھی آپ کو بتایا ہوئے کہ سبزی کو بناتے ہوئے جب بھی آپ بناتے ہیں اس کو کچھا کچھے مسالہ ہوتا ہے اب اسی میں یہ ہلکا سا میں اس کو جب تک یہ فروزن تھوڑا سا کھلتا ہے میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں یہ ہے ہمارا سالٹ یہ ہے ہلدی پورڈر یہ ہے ہمارا سپائس میں مرچی پورڈر یہ ہے ہمارا سوکھا دنیا یہ ہے چلی فلیک اور یہ ہمارا زیرا تو یہ ذرا سا میں اور اس کے ساتھ بھون کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ میرا ایک ٹیم جو میں نے کھول ہے ٹوماتروں کا یہ میں ہاف اس میں ایڈ کروں گی جیسے بہت ہی مزیدار سبزی بنتی ہے بہت ہی زبردست اس کا جو ٹچ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے میں تھوڑا آنچ کو پھر کر دوں یہ دیکھیں یہ ساتھ ہمارے دستان گارلک بھونتے جائیں کے ساتھ ہی میں مسالے ایڈ کرنے لگی ہوں اور ساتھ ہی یہ ٹوماتر ڈال کے یہ اچھے سے بنتے جائیں دیں یہ دیکھیں ہاف بتم میں ڈال دیں ہاں خوشبو آری مسالے کی ابھی یہ بنا بھی نہیں ایسے اتنا سے ہم اس کو چھوڑ دے اس کو بنا گی مسالے کو اچھے سے کیونکہ باقی جو جب میں نے فرائے کیا تھا انیاں اور جو گارلک وہ ہلکا ہلکا ہی میں کیا ہے اب اس کو مسالے کو اچھے سے بنوگی کہ مرچ جو اچھے سکندر ہال ہو جائیں اور پھر بار میں اپنی ویڈ جو ایڈ دیں دیں گریوی ہماری بہت اچھی سی بنوڑی ہے وہ جو باقی کا میں نے ہاف ٹیم رکھتا تھا وہ بھی میں نے آئیڈ کر دیا کیونکہ اس سے اور بھی مزیدار زبدست جتنی اچھی گریوی ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کے کوکنگ اچھی لگے گی اور بہت ہی مزیدار ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کتنا زبدست کیار ہوا اب میں اس کو مزید بنوگی تاکہ ٹیماتر آپس میں یگ جان ہو جائے مسالے میں دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا نائس پیڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو آلو اور جو توری چیز کو کٹ لیا بری اور یہ دیکھیں اس میں ایڈ کر دیا واو کیا خوشبو ہے کیا مرددار ویورز آپ بنائیں گے یقین کریں آپ کو یوکے میں کسی بھی کنٹری میں آپ کو لگے گئے جیسے آپ اپنے ملک پاکستان میں بیٹھ کھانا پا رہے بہت ہی زبردار دیکھیں میں اویل ملتے ہیں دس منٹ کے بات چلے ویورز ٹائم ہو چکا ہے اس کو دیکھ نگا کے او ماشا اللہ ہماری تو ریاں دیسی ساتھ میں آلو کی سبزی یہ ریڈی ہے اب میں صرف اس میں ایڈ کروں گی سوکھی میتی اس کو میں نے ہاتھ پہ لیا اور یہ ایسے ڈال دیا تھوڑ سی اور ڈال گی بہت ہی زبردار خوش ہو آ رہی ہے ویورز اب اس کے ساتھ ہو گرم گرم پھل کے اوپر لگایا ہو بٹر یا گی تو پھر آپ دیکھیں اس کا مزہ آ مائ گاڈ تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا لگی ہمیں یہ پلیٹ میں نکالتی ہوں یہ بہت ہی زبردست بسم اللہ زبردست خوش ہو ہے پورے گرز میں اس کی خوش ہو مہک رہی ہے میں اس کو آگ کو کرتی ہوں بند اور یہ ہماری توریا اور آلو کی سبز دیار ہے تو ویورز دباؤں میں یاد رکھئے گا ملتے کسی نیم لوگ کے ساتھ اللہ حافظ